موسیقی بہترین سر میں یہ جاننا چاہوں ہاں کہ انشورنس ہے کیا چیز اچھا پہلے تو میں اسمائل صاحب آپ کے آنچ نیوز چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بولایا اور ہمیں اتنی عزت بخشی میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر ایکزمپل دینے چاہوں ہاں کہ لائف انشورنس ایکچولی ایک بی بی پلانٹ کی طرح ہے بی بی پلانٹ جیسے ایک پودا ہم گھر میں لے کر آتے ہیں اور وہ پودے کی جو ایک بہت ویلی ہوتی ہے آپ کی فیملی میمبرز کے لیے آپ اس کو سردی گرمی بارش دھوپ ان چاروں چیزوں سے بچاتے ہیں ہم لائف انشورنس پولیسیز لینے کے بعد یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس کی کیر بھی کرنی ہے آج کل کے جو لمحے فکریہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگوں نے جب لائف انشورنس پولیسی کو لینے کی کوشش کی تو ان کو یہ نہیں پہتا تھا کہ اس کو چلانے کے لیے اس کو بچانے کے لیے ہمیں اس کی کیر کرنی پڑے گی اور بالکل ہمیں مالی کی طرح کیر کرنی پڑے گی اور یہ فوری طور پر آپ کو بینفٹ نہیں دے گی اور لائف انشورنس بیسیکلی میں آپ کو تھوڑا سا اس میں تین طریقوں سے ہمیں فیملی کا سپورٹ کرتی ہے ایک اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ہم لوگوں نے دنیا سے جانا ہے ہماری موت کا وقت ہمیں بتا نہیں ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ موت آ جائے تو ہماری فیملی جو ہماری انکم پر ڈیپینڈنٹ ہوگی وہ اس کی ڈیپینڈنسی بڑھ جائے گی اور ہماری انکم ختم ہو جائے گی دوسری چیز یہ کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی حادثاتی سناریوں میں اگر کوئی معذور ہو جاتا ہے تو اس فیملی کو اس بندے کے ایکسپینسز بیئر کرنے کے لیے انکم کی دوبارہ ضرورت پڑے گی تو لائف انشورنس وہاں بھی کام آئے گی اور یہی انسان جب اپنی عمر رسیدہ کی طرف پہنچتا ہے پچپن سال یا ساٹھ سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پیسوں کی ضرورت بڑھ جاتی ہے اور میڈیکل ایکسپینسز بھی بڑھ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو کور کرنے کے لائف انشورنس ایکچولی ہماری مدد کرتی ہے اچھا میں ایک ایک وقت لائف انشورنس آپ کی فیملی کے لیے جیسے کہ اگر ہم کروانا چاہے تو کیا موانات رکھتا ہے اچھا میں اس چیز کو آپ کے question کو مزید clarify کرتا ہوں کہ ایک family کے لیے جو life insurance کی معابنت ہوتی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آج آپ نے دیکھا ایک وقت آیا جس کو ہم سب کبھی بھی expect نہیں کرتے تھے کہ وقت دنیا میں ایک ایسا آیا کہ جہاں پہ بہت سارے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے کاروبار رہے نہیں لوگ گھروں میں محصور ہو گئے کرونا آ گیا کرونا آیا تو اس کی وجہ سے سب سے بڑی implication جو آئی کہ بہت سارے لوگوں کی jobs رک گئیں جن کی daily wages کی jobs ہی اور اگر انہیں نے اپنے اچھے وقتوں میں اپنے برے وقتوں کو plan کیا تھا اور یہ بڑے اچھا call ہے کہ ہم اچھے وقتوں میں برے وقتوں کو plan کر سکتے ہیں ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا برا وقت آئے گا تو ہم سوچیں گے کچھ کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہمیں برے وقت کا انتظار نہیں کرنا ہمیں اچھے وقت میں برے وقت کو plan کرنا ہے تو life insurance کی policies جنہوں نے leave ہی تھی انہیں نے اس پیسے کے utilize کیا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سال ڈیرھ سال تر life insurance کی policies نے کرونا کے ٹائم میں بہترین طریقے سے لوگوں کو support کیا life insurance after sales services یعنی کیا کام کر سکتے ہیں اچھا یہ بھی ایک بڑا valid question ہے کہ اگر life insurance جو ہے وہ after sales services کیسے provide کرتی ہے life insurance consultant جو ہوتا ہے اس کے لیے life insurance بزنس ہوتا ہے الحمدللہ مجھے 14 سال ہو گئے میں نے اس کو job نہیں consider کیا یہ میرے لئے business ہے کیونکہ business ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں آپ اپنی income خود decide کرتے ہو آپ اپنے مشورے اپنے آپ سے لیتے ہو اور job میں آپ کو کسی کے ماں تحت ہوتی ہے کام کرنا پڑتا ہے life insurance میں کام کرنے والے لوگ ہر بندہ اپنا business خود run کرتا ہے اس کا اپنا clientele ہوتا ہے اس کا اپنا ایک portfolio ہوتا ہے اور وہ اپنے client کو جس طریقے سے چاہے وہ چلا سکتا ہے یہی وجہ سے EFU life کے جو ہمارا training department ہے وہ اس پہ بہت کوشش کرتا ہے کہ ہماری client services کو مزید improve بنائے ہم نے اپنے clients کے لیے apps install کروائیں ہم نے ان کے لیے digital طریقے سے کام کرنا شروع کیا کہ جو بھی client ہے اگر وہ اس کو کچھ سمجھ بوش رکھتا ہے ہم اس کو اس چیز پہ advice کرتے ہیں کہ آج انڈرویڈ کا دور چل رہا ہے انڈرویڈ میں ہر چیز آپ application موبائل پہ install کر لیتے ہیں تو ہم نے EFU life کے planet کی application introduce کروائی کہ جہاں بھی جسی کو بھی insurance کی information چاہیے ہو وہ planet کو install کرے اور اس کے بعد automatically اگر client ہوگا تو اس پہ login کر لے گا otherwise وہ application کے تھو اپنے بہت سارے plans کو دیکھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو کام آ سکتا ہے تو یہ after sales services جو ہیں یہ کسی بھی insurance company کے لیے بہت matter کرتی ہیں بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ کوئی product گھر پہ لے کے آتے ہیں تو اگر آپ کو یہ یقین دھیانی ہو کہ یہ ٹی وی میں گھر لے کے آیا ہوں اگر خدا نہ آستا ہے اس کی ایک warranty ہے تو جب تو وہ warranty میں رہے گا تو آپ کو سکون رہے گا تو life insurance کی warranty till life ہوتی ہے تو agents جتنے بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں خاص اس کی ضرور پر EFU life کے agents وہ سارے اس چیز میں properly trained ہیں کہ اپنے clients کو کیسے services دینی ہے اور ہم اس client service پر برپور طریقے سے investment کرتے ہیں خواہر صاحب میں ایک question کہوں گا آپ سے کہ جسا کچھ امام کے لوگ کمنٹس ہی آتے ہیں کہ life insurance ہے کیا صحیح معلوم ہے لوگوں کو صحیح سے awareness نہیں ہے اس کی کہ insurance ہے کیا صحیح معلوم ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ expire ہو جائے date ہو جائے to jump insurance ہوتا ہے تو یہ سوال ہے ذرا میں ناظرین کو آپ کے لئے چلے میں اس چیز میں آپ کے question کو بڑا valid consider کرتے ہیں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ life insurance کبھی بھی کسی بھی جگہ ہم نے سنا کہ کسی نے life insurance لی ہے تو کہیں گے اس کو مرنے پہ پیسے بہت ملیں گے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی concept یہی ہے کہ مرنے پہ پیسے ملیں گے لیکن اگر وہ انسان زندہ رہتا ہے تو life insurance اس کی family اور اس کے بچوں کی higher education جو ایک سب سے بڑا اس وقت توجہ کے مطابق ہے کہ اگر اس کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور اس کے بچوں کے عمر اس وقت ایک سے لے کے پانچ سال کی دریاون ہے تو پندرہ سے بیس سال تک کیلئے وہ planning لے سکتا ہے تو یہ long term planning ہے یہ short term planning نہیں ہے کہ آج پیسہ ڈالا اور کل کوئی bonus نکلا یا کوئی lottery نکلی اور آپ کی family کو support ہو گئی lottery بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر خدا نخصہ انسان نہیں رہتا تو جو ہم اس کی insurance کی value بناتے ہیں وہ تو اس کی family کو دو یا تین سال تا support کر سکتی ہے زندگی پر support نہیں کر سکتے گی اس لحاظ سے ہم اپنے client کے لئے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کی زندگی تندستی رکھے اور یہ ہمیں premium دیتا رہے کیونکہ جب وہ premium دے گا تو ہمارے insurance concern کی income بھی generate ہوگی تو یہ وائس فرسہ ہے اسلام میں آپ نے ایک concept سنا ہے کہ بھائی چارہ اور اگر insurance کو لوگ بھائی چارہ کی طرح consider کرنا شکر دیں کہ ہم سب اپنے اپنے طریقے سے چھوٹی چھوٹی طریقے سے insurance policies لیں صرف اس وے سے کہ ہم ایک level پہ آکے یہ نہیں کر سکتے کہ اگر ہمارے علاقے میں کسی کی death ہو جائے تو شاید دس بندے مل کے بھی اس کی family کو نہیں چلا سکیں گے کیونکہ وہ پیسہ سامنے آ جائے گا پر life insurance سے ڈھکے چھپے طریقے سے اس family رہیں گے life insurance آپ کو گیٹ کرنے میں کن process کا سامنے رہے اچھا یہ ایک بہت اب کیونکہ پاکستان میں خصوصی طور پر ہماری جو آڈینس ہے اور ہمارے جو چینل ہے وہ ہمیں کراچی کے آڈینس کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے کراچی میں کراچی شہر نہیں کراچی ایک پورا ملک ہے جس کے اندر پورے چھ قسم کے صوبے ہیں جو دسٹرکس میں قائم ہیں تو ہر دسٹرک کی اپنے طریقے سے جانتے ہیں لیکن آج آپ یہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک دسٹرک کرنگی میں رہنے والا بندہ جاب کرنے کے لئے چند گر پر جاتا ہے تو جب وہ اتنی دور جاتا ہے تو اتنے راستے میں اس کو مواقع ملتے ہیں جب وہ bill boards دیکھتا چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی طریقے سے insurance والا مل ہی جاتا ہے تو پہلی چیز تو پیج پہ جا کے صرف EFU Life Insurance Limited کے پیج کو لائک کریں گے اور آپ کا data پروائیٹ کر دیا جائے فیس بک کی طرف سے ہماری concern کو تو وہ ہمارا concern آپ سے رابطہ کرے گا انشاءاللہ وہ within 24 سے 48 hours کے اندر آپ سے contact کرے گا اور آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے لائف insurance کیسے سپورٹ کر سکتی ہے آج پاکستان ایک ملک ہے اور 75 سال ہم انشاءاللہ 14 اگرس کو سلیبریٹ کریں گے 75 سال تو ہو گئے پاکستان کو لیکن جس company EFU جس مسلم insurance کی دنیا میں پہلی insurance company consider کیا جاتا EFU کا مطلب Eastern Federal Union جس کو بنانے والے قائد ازم صاحب خود تھے اور اس میں ایک چھوٹی سی میسج یہ تھا کہ فلاہ بیبود ہونا چاہیے ہر انسان کی تو پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان آزاد ہوتے ہی اس company کو بھی آزادی ملی اور یہ پاکستان میں کام کرتی رہی آج اس کے 25 فیس بک پہ جا کے اپنا کریں تو آپ کے پروفائل ہمارے پاس آج ایک چھوٹا سا میسج جو آج بہت ساری عوام جو ہیں وہ ان کے لئے یہ دینا چاہا ہوا کہ خدارہ لائف انشورنس کے جو مطلب سپر سٹیشن جو ہیں جو وہمات ہیں ان کو کسی لائف انشورنس علاقے کا جو پڑا لکھا انسان ہے اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو اپنے اچھے وقت اگر آپ کے چل رہے ہیں اس وقت اور آپ اچھی انکم کمار رہے ہیں تو آپ کے لئے اتنا آسان طریقہ ہے کہ جو بھی انکم انکم ان کرتے ہیں بارہ مہینے میں آپ ایک مہینے کے انکم اپنی نکال کے انشورنس پریمیم میں دے دیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی انشورنس کمپنی آپ دیکھیں جو آپ کے لئے سمجھدار ہو آپ اس کمپنی کو دیکھیں اس کمپنی کا پروفائل دیکھیں کیونکہ یہ آپ کی ایک مہینے کی انویسمنٹ نہیں ہے یہ آپ کی ایک آپ گارڈن دیا اور اس میں پودہ رکھیں آپ اس یقین کے ساتھ اس پودے کو لگاتے ہیں کہ وہ درک بنے گا اور اس درک کا پھل بھی آپ کھائیں گے یقین تو ہوتا ہے تو اسی طریقے سے لائف انشورنس ہے جب آپ لائف انشورنس کی پولیسی لیں تو اس یقین کے ساتھ لیں کہ آپ نے اس پولیسی کو چلانا ہے اور اس پولیسی کے جو پندرہ سے بیس سال کے بہت بینیفٹ ہیں اللہ تعالی آپ کو زندگی تندستی دے وہ آپ خود اچیف کریں گے تو آپ کے لائف انشورنس کو چلانا بھی آسان ہوگا اور آپ کو لائف انشورنس کے لائف کو اتنا شکر گزار ہوں کہ اس کا جو ٹریننگ پلیٹ فارم ہے اس کی پروڈک ڈیویلپمنٹ اس کا ٹریننگ پلیٹ فارم آج مارکٹ میں ٹرین سیٹر ہے ٹرین سیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آج مارکٹ میں جو چیز بھی آئی گی اس کو سارے فالو کرتے ہیں ہم پاکستان میں ای ای پیو لائف کے لوگوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہمارے تائر جی ساجر جو ہمارے ایم ڈی ہیں انہیں نے یہی ایک میسج دیا کہ ہم آپ کو برین بنائیں گے اور آج وہ برین بن چکے سارے ناظرین کسی کے ساتھ اپنے مجھوان کو لیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ